ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ پاسٹیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں قویتہ کو انفوسمنٹ ڈاروکٹرٹ کی تحویل میں دے دیا گیا قویتہ کو انفوسمنٹ ڈاروکٹرٹ کی تحویل میں دینے کی اجازت دی ہے قویتہ کو دہلی شراب اس کے معاملے میں کل ہیڈر آباد سے گرفتار کر کے دہلی منتخل کیا گیا تھا عدالت نے اس مہنے کی 23 تاریخ تک قویتہ کو ایڈی کی تحویل میں دینے کے احکامات جاری کے ہیں عدالت نے قویتہ کو گھر سے کھانا منگوانے کی بھی اجازت دی ہے تلنگانہ کو پہلے بیارس نے لوٹا اور اب کانگریس کی بری نظر مودی نے کہا آج تلنگانہ میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کانگریس اور بیارس پر بڑے حملے کیے ہیں پیم نے کہا کہ دونوں پارٹیوں نے ریاست کی ترقیق کو رکھنے کا کام کیا ہے بیارس نے تلنگانہ میں لوٹ مار کی تلنگانہ کے ناغر کرنل میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے پیم مودی نے کہا کہ کانگریس اور بی آرس نے ریاست میں ترقی کے ہر خواب کو چکنا چور کر دیا ہے پیم نے کہا کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے بی آرس کی لوٹ مار دیکھی اور اب کانگریس کی نظر بری ہے یہ وہی حال ہے جیسے کوئن سے نکال کر کھائی میں گر جائیں کانگریس پانچ سال میں ریاست کو لوٹ لے گی کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے پیم نے کہا کہ عوام نے انہیں پانچ سال کا موقع دیا ہے لیکن کانگریس کے لئے پوری ریاست کو تباہ کرنے کے لئے پانچ سال کافی ہیں تلنگانہ کی ترقی ہماری ترجی ہے پیم مودی نے مزید کہا کہ تلنگانہ کانگریس اور بی آرس کی پولیسوں کے درمیان منقصب ہیں ان دونوں پارٹیوں نے مل کر تلنگانہ کے خوابوں اور امنگوں کو کچھل دیا ہے تشویش کی بات یہ ہے کہ بی آرس کی لوٹ مار کے بعد اب تلنگانہ کو کانگریس کے ہاتھوں کا خمیازہ بھکتنا پڑھ رہا ہے پیم نے کہا کہ ہم تلنگانہ کو جنوب کا گیٹ پہ کہتے ہیں اور گزشتہ دس سالوں میں تلنگانہ کی ترقی ہماری ترجی رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ آج ملک میں دوہزہ چوبیس کے انتخابات کا بھگل بنجنے والا ہے دہلی میں ابھی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا لیکن تاریخوں کے رسمی اعلان سے پہلے ہی ملک کے عوام نے نتائج کا اعلان کر دیا ہے ملک نے اعلان کیا ہے کہ اب کی بار چار سو پار شہریت ترمیم خانون پر روک لگائی جائے اساد الدین اویسی سپریم کورٹ سے رجوع بیرسر اساد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمن ہیدرباد نے شہریت ترمیم خانون پر روک لگانے کی خواہش کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے واضح رہے کہ مرکز حکومت نے دوہزار انیس میں منظور شدہ شہریت ترمیم خانون یعنی سی ڈبل اے نافذ کر دیا ہے جس کی مختلف گوشوں سے مخالفت کی جا رہی ہے صدر مجلس نے سپریم کورٹ کے سامنے انیرسی کا مسئلہ بھی اٹھایا ہے انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے اپل کی ہے کہ سی ڈبل اے کے نفاس پر فوری روک لگائی جائے مجلس کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ سی ڈبل اے کے بعد ملک میں انیرسی لانے کا منصوبہ ہے انیرسی کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازش رچی جا رہی ہے تلنگانہ بی ایس پی کے صدر آر ایس پروین کبان نے چھوڑی پارٹی مودی اور عمد شاہ پر دباؤ ڈالنے کا لگایا الزام بہو جن سماج پارٹی تلنگانہ کے صدر ڈبل ایس پروین کبان نے پارٹی چھوڑنے کے لیے اپنے فیصلے کا اعلان ایک پیغام کے ساتھ کیا براہ کرم مجھے معاف کر دیں میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے پروین کبان نے ایکس پر اپنے فیصلے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ بھائری دل کے ساتھ میں نے بہو جن سماج پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری خیادت میں تلنگانہ میں حالیہ فیصلوں کی وجہ سے اس عظیب پارٹی کی شبیہ کو نقصان پہنچے آر ایس پروین کبان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ موڈی اور عمید شاہ دونوں نے بی ایس پی پارٹی پر دباؤ ڈالا اور انہیں بی ایس پی پارٹی سے اتحاد منسوک کرنے کو کہا بی ایس پی پارٹی نے پانچ مارس کو سابق وزیراعلا کے چندر شکھر روز سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کے بعد بی ایس کے ساتھ اپنے اتحاد کا اعلان کیا تھا بھارت راشہ سمیتی نے آئندہ عام انتخابات کے لئے سیٹ شیرنگ موہدے کے تحت بہوجن سمات پارٹی کے لئے تیلنگانہ میں دو لوگ سبا سیٹیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تیلنگانہ میں تیرہ مائی کو ہوگی پولنگ لوگ سبا الیکشن کی توارک کا اعلان کر دیا گیا ہے آندھر پردش اور تیلنگانہ میں تیرہ مائی کو عام انتخابات کے لئے پولنگ ہوگی اسی طرح تیلنگانہ میں تیرہ مائی کو اسمیلی کا زمنی انتخاب بھی ہوگا پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر کی گئی ہے دونوں تلگو ریاستوں کے لئے 18 اپریل کو الیکشن نوٹیفکشن جاری کر دیا جائے گا 25 اپریل تک پرچہ نامزدگی خبول کیا جائیں گے 26 اپریل کو نامزدگیوں پر غور کیا جائے گا 29 اپریل پرچہ نامزدگی سے دستبرداری کی آخری تاریخ ہے دونوں تلگو ریاستوں میں تیرہ مائی کو پولنگ ہوگی اور چار جن کو نتائج جاری کر دیا جائیں گے کانگریس حکومت کے سو دن ترقی کے دور کا آغاز وزیر ریونیو پی سرنیوہ سرڈی نے تیلنگانہ میں کانگریس حکومت کے سو دن کو عوام کے لئے سنہرہ دور خرار دیا ریوندرڈی حکومت کے سو دن کی تکمیل پر تبصیرہ کرتے ہوئے سرنیوہ سرڈی نے کہا کہ پرجا پالنا کے تحت عوام کی ترقی اور فلا اور محبود پر توجہ مرکوز کی گئی ہے سو دن میں حکومت نے ہر گھر میں خوشحالی کا پیام پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ سو دنوں میں حکومت نے پانچ زماناتوں پر عملہ واری کو یقینی بنایا ہے انتیس ہزار سے زیاد سرکاری جائداتوں پر تقرارات کیے گئے دھرانی پورٹل کے مسائل کی ایک سوئی کے لئے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی گئی انہوں نے کہا کہ پانچ برسوں میں دیس لاکھ اندرمہ ہوزنگ مکانات کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا سرنیوہ سرنڈے کے مطابق حکومت نے نئے راشن کارٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے انقریب گائیڈ لینڈز جاری کے جائیں گے ڈیل سی دوہزار آٹھ کے امیدواروں کو ملازمتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ٹیچرز کے اہلیتی امتحانات کا نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی تشکیل کے ارطالیس گھنٹوں میں وعدوں کی تکمیل کا آغاز کر دیا گیا جو کسی بھی حکومت کے لئے ریکوارڈ سے کم نہیں ہے سیکریٹریٹ میں مسائل کی ایک سوئی کے لئے عوام کا داخلہ کھول دیا گیا ہے اسی دوران بیاریس کے رکنے کونسل بی ونکٹ اور سابقہ رکنے پارلیمنٹ ملو روی نے حکومت کے سو دنوں کی تکمیل پر چیف منصر رویت رنڈے کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ تلانگانہ میں عوام کے لئے حقیقی معانوں میں سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے کونگرس حکومت سو دن میں وعدے پورا کرنے میں ناکام سرکاری ملازمین کو بھی دھوکا سابقہ وزیر حریش راو کا الزام بیارس قائدہ اور سابقہ وزیر حریش راو نے الزام آیت کیا ہے کہ سو دن کے اندر اپنے اعلان کے مطابق عوام سے کہے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں کونگرس حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حریش راو نے کہا کہ چیف میسر ریون ترڈی نے سو دن میں وعدے تو پورے نہیں کیے لیکن ان سو دن میں دس مرتبہ دہلی کے چکل لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ سو دن میں ریون ترڈی حکومت نے کوئی کامیابی تو حاصل نہیں کی بلکہ تلانگانہ کو نقصان پہنچایا ہے مرکز کے پاس تلانگانہ کے عزت نفس کو گریوی رکھ دیا ہے رائی تو بندو اسکرم کے رخم ادا نہیں کی گئی اور آٹی سی کی مفت سفر کی وجہ سے آٹو ڈیورس بے روزگار ہو گئے ہیں حریش راو نے کہا کہ سو دن کے اندر کانگریس حکومت نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ چھے زمانتوں میں پہلا اور آخری وعدہ پورا نہیں کیا گیا اب آنے والے لوگ سباہ الیکشن میں کانگریس پارٹی کیا صورت لے کر عوام سے ووٹ دینے کی اپیل کرے گی انہوں نے کہا کہ بی آرس پارٹی بھی عوام سے اس بات کے اپیل کرے گی کہ وہ کانگریس حکومت کے دھوکے باس پالیسیوں کا تفسیر اجازہ لیتے ہوئے ووٹ دیں انہوں نے انتخابی منشور میں عوام سے کے گئے وعدوں میں کتنے وعدوں کو پورا کیا گیا ہے اس پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ ٹیچرز کے چار ڈی اے پینڈنگ ہیں یہاں تک کہ ریونترڈی حکومت نے سرکاری ملازمین کو بھی دھوکا دیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکریوں پر تقررات کا وعدہ کرتے ہوئے اب تک ایک بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا پیارت دور کے تقررات کے تقرر نامے کو منتخب امیدواروں میں تقسیم کرتے ہوئے تیس ہزار ملازمتیں فراہم کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تلنگانہ میں چند مخامات پر پانے کی خلط کی شکایت جاریہ موسم گربہ میں ریاست کے بعض مخامات پر پانے کی خلط دیکھی جا رہی ہے شدید دھوپ اور درجہ حرارت میں دن بدن اضافے کی وجہ سے ریاست کے چند مخامات پر تالاب اور ذرائی بولیوں میں پانے کی سطح میں خابل لحاظ کمی ہوئی ہے پینے کے پانے کی سربراہی بھی بعض مخامات پر مشکل ہو رہی ہے اسی طرح محبوب باباد ٹون کی کئی کولیونوں میں پینے کے پانے کی گزشتہ کئی دنوں سے خلط پائی جا رہی ہے سی پی آئی ایمل کی جانب سے محبوب باباد بلدیا میں پانے کی سربراہی کو باخایدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خالی گڑھوں کے ساتھ ریالی نکالی گئی تلنگانے کے کئی ازلا میں تیز ہواوں کے ساتھ موستہ تھر بارش اور جالاباری 21 مارچ تک بارش کی پیشکہ سی تلنگانے کے کئی ازلا میں ہفتے کی رات تیز ہواوں کے ساتھ موستہ تھر بارش ہوئی اور بعض ازلا میں تیز ہواوں کے ساتھ جالاباری بھی ہوئی تلانگانے کے ازلہ کریم نگر نظام آباد میں ہفتے کی شام موسا تھر بارش ہوئی راجانہ سریسلہ زلے کے ورنپلی منڈل ادیوارڈپا ڈیرہ ونپلی گرجنپلی اور مدپلی میں تقریباً ایک گھنٹے تک زبردست جالہ باری ہوئی بڑے اولے گرے جس سے چاول کی فصلیں تباہ ہو گئی نظام آباد زلے کے سری کونڈا، دھرپلی، اندلوائی، ڈچپلی اور دگر منڈلوں میں بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا کئی ازلہ میں عام کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے محقبہ موسمیات نے تلانگانے کے چند ازلہ میں 21 مارچ تک بارش کی پشکاسی کی ہے دونوں شہروں اور کئی ازلہ میں آئندہ ہفتے بارش کا امکان دونوں شہروں ہندرباد اور سکندرباد اور تلانگانے کے کئی ازلہ میں آئندہ ہفتے سے بارش کے امکانات ہیں محقبہ موسمیات کی تفصیلات کے مطابق شہر اور نواہی علاقوں میں 18 مارچ سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے جو کہ 21 یا 24 مارچ تک جاری رہ سکتا ہے تلانگانہ اسٹیٹ ڈیولیپنٹ پلاننگ سوسائیٹی کے مطابق دونوں شہروں اور کئی ازلہ میں درجہ حرارت میں اضافہ اور دھوب کی تمازت میں اضافے کے بعد شدت گرمہ کی وجہ سے ہونے والی بارش کے امکانات پیدا ہونے لگے ہیں اور آئندہ 48 گھنٹوں میں موسم میں تبدیلی کے بعد آئندہ ہفتے سے ریاست میں ہلکی اور تیز بندہ باندھی اور بارش ریکوارڈ کی جا سکتی ہے محقبہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے کے آغاز سے ہی ریاست میں موسم کی شدت میں کمی ریکوارڈ کی جائے گی اور گرمی سے بڑی حد تک رہت کا امکان ہے بتے آ جاتا ہے کہ تیلنگانہ اسٹیٹ ڈیولیپنٹ پلاننگ سوسائٹی کی جانب سے مطالقہ محکمجات کو جاری تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے کئی ازلہ عدل آباد، نرمل، میدک، نظام آباد کے علاوہ شہر کے علاوہ میٹچل، ملکاجگری میں بھی ہلکی اور تیز بارش کے امکانات ہیں لوگ سباہ الیکشن کی تاریخوں کا ہوا اعلان سات مرحولوں میں ہوگی ووٹنگ چار جن کو نتائج کا ہوگا اعلان لوگ سباہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات سات مرحولوں میں ہوں گے اور نتائج کا اعلان چار جن کو کیا جائے گا سی سی کے راجی کمان نے کہا کہ عام انتخابات سات مرحولوں میں ہوں گے پہلے مرحلے کی ووٹنگ انیس اپریل کو ہوگی دوسرے مرحلے کی ووٹنگ چھبیس اپریل کو تیسرے مرحلے کی ووٹنگ ساتھ میں کو چوتھے مرحلے کی ووٹنگ تیرہ مائی کو پانچوے مرحلے کی ووٹنگ بیس میں کو چھتے مرحلے کی ووٹنگ پچیس میں کو اور ساتھوے مرحلے کی ووٹنگ اکم جون کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی چار جون کو ہوگی الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں 21 ریاستوں کی 102 سیٹوں پر 19 اپریل کو الیکشن ہوں گے دوسرے مرحلے میں چھوٹے 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 مرحلے میں چھوٹ ریاستوں میں اسمیلی انتخابات ہونے والے ہیں وہ اڈیسا آنثر پردش سکم اور ارونا چل پردش ہیں لوگ سبا انتخابات دوہزا چوبیس کا نوٹیفکشن جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن کا مارڈل کوڈ آف کنڈک نافیز ہو گیا ہے اس کے تحت ملک بھر میں مہم چلا کر سیاسی جماعتوں کے ہورڈنگز بینرز اور پوسٹرز اتارے جائیں گے یہی نہیں سرکاری اس کے موں کے ہورڈنگز بھی ہٹا دیے جائیں گے زابط اخلاق کے خلاف ورزی کے اطلاع براہ راست الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے کمیشن اس پر تیز رفتاری سے کاروائی کرے گا لوگ سبا الیکشن کے ساتھ ساتھ چار ریاستوں میں اسمیلی الیکشن کا بھی اعلان لوگ سبا الیکشن دوہزا چوبیس کے ساتھ ہی ملک کی چار ریاستوں میں اسمیلی الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ان ریاستوں میں اوڑیسا آرونہ چل پردش آنڈھر پردش اور سکم شامل ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق اوڑیسا میں چار مرحلوں میں اسمیلی انتخابات ہوگے یہاں تیرہ مائی، بیس مائی، پچیس مائی اور ایک کم جن کو ووٹنگ ہوگی ارونہ چل پردش اسمیلی انتخابات کا نوٹیفکیشن بیس مارچ کو جاری کیا جائے گا اور ووٹنگ انیس اپریل کو ہوگی ریاست کے ساٹھ اسمیلی سیٹوں پر ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہوگی سکم اسمیلی کے لیے بھی تمام 32 سیٹوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوگی نوٹیفکیشن کی تاریخ 20 مارچ اور ووٹنگ 19 اپریل کو ہوگی ہاندھر پردش کی تمام 175 سیٹوں پر انتخابات کا نوٹیفکیشن 18 اپریل کو جاری کیا جائے گا اور ووٹنگ 13 مائی کو ہوگی اس کے علاوہ مختلف ریاستوں میں 26 اسمیلی سیٹوں پر زمنی انتخابات بھی ہوں گے یہ انتخابات بھی عام انتخابات کے ساتھ ہی ہوں گے ملک بھر میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافیس اگر کی یہ غلطی تو آپ بھی جا سکتے ہیں جیل لوگ سباہ الیکشن 2024 کا نوٹیفکیشن جاری ہوتے ہی الیکشن کمیشن کا موڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافیس ہو گیا ہے اس کے تحت ملک بھر میں مہم چلا کر سیاسی جماعتوں کے ہورڈنگز بینرز اور پوسٹرز اتارے جائیں گے یہی نہیں سرکار اس کی موقع ہورڈنگز بھی ہٹا دیا جائیں گے زابط اخلاق کی خلاف ورزی کے اطلاع براہ راست الیکشن کمیشن کو دی جا سکتی ہے کمیشن اس پر تیز رفتاری سے کاروائی کرے گا آپ کو بتانے کے ایک طرف سرکاری اہلکار زابط اخلاق کے حوالے سے لوگوں میں معلومات کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ساتھی لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی ہے کہ زابط اخلاق کا اطلاع صرف سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں پر ہوتا ہے اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو ہوشیار ہو جائیں سیاسی جماعتیں یا لیڈر ہی نہیں اگر کوئی عام آدمی بھی زابط اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے حالانکہ آپ کے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس دوران سبھی سرکاری کام نہیں رکتے ہیں لہٰذا اگر کوئی سرکاری اہلکار آپ کا کام کرنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زوابط کیا کہتے ہیں انتخابی زابط اخلاق کے نفاظ کے بعد بھی آپ سرکاری دفتر جا کر پینشن حاصل کر سکتے ہیں کوئی افسر اس سے انکار نہیں کر سکتا ساتھی اس دوران آدھرکارٹ اور ذات کا سرٹیفیکٹ بنانے کا کام بھی جاری رہے گا بجلی پانی اور صفائی سے متعلق کام خوش اسلوبی سے ہوتے رہیں گے وہیں آپ علاج کے لئے مالی مدد لینے کے لئے مکمل طور پر آزاد ہوں گے دوسری طرف انتخابات کی تاریخ قائلان ہوتے اور زابط اخلاق نافذ ہوتے ہی کوئی رہنما یا اہددار عوامی افتتہ یا سنگے بلیات نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ نئے کاموں کی منظوری بھی نہیں دی جائے گی جن علاقوں میں زابط اخلاق نافذ ہوگا وہاں حکومت کی کامیابیوں کے ہورڈنگز نہیں لگائے جائیں گے اس کے ساتھ پہلے سے نصب ہورڈنگز کو ہٹا دیا جائے گا سرکاری گاڑیوں میں سائرن نہیں لگائے جائیں گے سرکاری عمارتوں میں وزیراعظم وزیراعلا وزارہ اور سیاسی شخصیات کی تصاویر لگانے پر پابندی ہوگی کوئی شخص یا لیڈر پرنٹ الیکٹرونک یا دیگر میڈیا میں حکومت کی کامیابیوں کا اشتہارات نہیں دے سکے گا اس دوران آپ لوگوں کو بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے آپ کی ایک پوسٹ آپ کو جل بھیجنے کے لیے کافی ہے کوئی بھی پیغام شیئر کرنے یا لکھنے سے پہلے ذابط اخلاق کے اصول پڑھنے اروین کیجریوال کو کورٹ سے زمانت چیف نسر اروین کیجریوال شراب پولیسی گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں آج دہلی کے راؤس ایوینیو عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیجریوال کی زمانت کی درخواست خبول کر لی وزیراعلا کو راؤس ایوینیو کورٹ سے زمانت مل گئی ہے عدالت نے کیجریوال کی زمانت کی درخواست خبول کرتے ہوئے انہیں پندرہ ہزار روپے کے زمانتی مچھلکے اور ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچھلکے پر زمانت دی کیجریوال کو اس معاملے میں زمانت مل گئی تھی جس میں ایڈی نے سمن کی تعمل نہ کرنے کے عدالت میں شکایت درچ کرائی تھی اس کے بعد ارون کجریوال کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ ان کے موکل کو جانے دیا جائے اور اس معاملے میں بحث جاری رکھی جائے عدالت نے کجریوال کو عدالت سے باہر جانے کی اجازت دی اور کجریوال عدالت سے چلے گئے اب اس معاملے کی اگلی سمات اکم اپریل کو ہوگی لیکن اب ارون کجریوال کو ذاتی طور پر پیش نہیں ہونا پڑے گا بی جے بی نے بدونوانی کو خانون شکل دے دیا ہے کنہیا کمان نے کہا بیہر کی راج جدھانی پٹنا پہنچے کانگریس لیڈر کنہیا کمان نے بی جے بی کو جم کر حملہ کیا انہوں نے الیکٹرول بانڈز پر اپنا ردے مل دیتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت میں خانونی طور پر بدونوانی ہو رہی ہے وہیں دہلی کے وزیراعہ ارون کجریوال کو زمانت ملنے پر اپنا ردے مل دیتے ہوئے کہا کہ جب مقدمہ ہی فرضی تھا تو زمانت ملنی ہی تھی کنہیا کمان نے مزید کہا کہ پہلے ایڈی اور سی بی آئی چھاپا ماری کرتی ہے جن کے یہاں چھاپا ماری کی جاتی ہے وہ الیکٹرول بانڈ خریدتے ہیں الیکٹرول بانڈ خریدنے والوں کے تمام مقدمیں ختم ہو جاتے ہیں صحیح معنی میں یہ الیکٹرول بانڈ نہیں بلکہ ایکسٹواشن بانڈ ہے موڈی جی نے کہا تھا کہ میں نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا لیکن حقیقت میں موڈی جی کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں کنہیا کمان نے مزید کہا کہ بی جی پی کرپشن کو خانونی شکل دینے کے لئے کام کر رہی ہے عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پہلے ایڈی سی بی آئی کی کمپنیوں پر چھاپے ماری کرتی ہے اور پھر ان سے چندہ لیا جاتا ہے سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ کس طرح بھارتے جندہ پارٹے انتخابی بانڈز کے ذریعے بد دنوانی کو اچھے کام میں تبدیل کر رہی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عوام دیکھ رہی ہے کہ بی جی پی نے کتنا چندہ لیا ہے موڈی جی جو کہتے تھے کہ نہ میں کھاؤں گا اور نہ کسی کو کھانے دوں گا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ موڈی جی کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں عظم اتحاد میں سیٹوں کی تقسیم پر انہوں نے کہا کہ جلد شیئرنگ ہوگی سب کچھ تیہ ہو گیا ہے رمضان میں سعودی نے انڈونیشیا میں سجائی سب سے لمبے خطار ٹیبل بنایا گیا ریکارڈ رمضان الببارک کے مقدس مہینے میں ایک نئی پہل کے تحت سعودی عرب نے انڈونیشیا میں افطار پارٹی کا احتمام کیا جس نے نیا ریکارڈ خائم کر دیا ہے اس تقریب کو اس سال آسیان ممالک میں منقض ہونے والی سب سے بڑی افطار پارٹی کے طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے آسیان جنوب مشرقی ایشائی ممالک کا ایک اختصادی فورم ہے جس میں انڈونیشیا برونائی ملیشیا سمیت دس ممالک شامل ہیں سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے افطار پارٹی کا احتمام کیا جسے اس نے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام سے منصوب غیر ملک اقدام کا حصہ خرار دیا سعودی سفیر فیصل عبداللہ نے حال ہی میں افطار پارٹی کی پشکش کرنے اور قرآن پاک کے نقصے اور خجوریں تقسیم کرنے کے لئے مقدس مساجد کے گارجنس پرگرام کا آغاز کیا ماہ رمضان کے روزے کے باقے پر البانیا اور بوسنیا اور پاکستان سے میں دگر ممالک مسلمانوں کے لئے بھی اسی طرح کی پہل کی گئی ہے انڈونیشیا کے ورلڈ ارکوارڈز میوزیم یعنی امیو آرائی نے طویل ترین افطار پارٹی کے نخاط پر سعودی اسلامی افیرز کو سرٹیفیکٹ دیا ہے سعودی اسلامی امور کی وزارت نے بتایا کہ افطار میں پندرہ ہزار زائد مسلمانوں نے شرکت کی جن کے بیٹھنے کی انتظامات نے دھائی کلومیٹر لمبی خطار بنائی سعودی عرب کی جانب سے انڈونیشیا میں سعودی صفارت خانے کے مذہبی امور کے نمائندے احمد الحزمی نے ایمیو آرائی سے سرٹیفیکٹ خبول کیا انڈونیشیا کی جنوبی ریاست سولا ویسی کے مقاصر میں منقضہ افطار پارٹی میں گورنر ڈینی فومیٹو ریاست کی سیاسی اور اسلامی شخصیات کے ساتھ ساتھ اسلامی انجمانوں کی نمائندے بھی موجود تھے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سب پہلے آپ کو ملتا رہے